مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں بولو جو فائی پسٹار ہوتل ہیں وہ اس سے زیادہ لکجری ہوتے ہیں اتنی بڑی دھول ہم سے ہو رہی ہے کہ ہم ان گھروں کو دیکھ دیکھ کے اتنے خوبصورت بتخیں تیر رہی ہیں باہر بہت زبردست ہے بھائی لیکن یہ بہت اچھا جب ہے جب گھر کے اندر افراد ہوں اور وہ افراد بھی آپس میں ریلیشن ہوں ورنہ بہت سارے مزدور بھی ایک اپارٹمنٹ میں سو جاتے ہیں اس سے گھروں میں سکون پیدا نہیں ہوتا دبائی میں جاؤ کمپنی جب بلاتی ہے نا بہت سارے مزدوروں کو ایک ایک اپارٹمنٹ دے دیتی ہے کئی کے مزدور اس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی وہ بھی گھر بن گئے نا 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 وہ گھر نہیں بنتے کیونکہ ان مزدوروں کا آپس میں ریلیشن نہیں ہوتا آپ کو کیوں نہیں ہوتا بھائی ریلیشن دوستی ہوتی ہے وسیم کو پتہ ہے یہ غفار ہے یہ ستار ہے یہ انڈیا سے آیا یہ بنگلہ دیش سے آیا پھر بھی وہ گھر نہیں بنتا اس مزدور کا دل چاہتا ہے فوراں کہاں جائے اپنے گھر جائے کیوں نہیں بنتا ریلیشن تو ہے بلٹ ریلیشن نہیں ہے خونی رشتہ نہیں ہے تو یہ انسان کی فطرت ہے اسے سکون کے لیے ریلیشن چاہیے اور کون سا ریلیشن خون والا ریلیشن وہ خونی ریلیشن اپنی اولاد سے ہوتا ہے بہن بھائیوں سے ہوتا ہے خالہ چاچے مامو سے ہوتا ہے تو یہ ریلیشن جب بنے گا جب بچے پیدا ہوں گے بچے کم ہوئے ریلیشن اسی حساب سے مارکٹ سے شاٹ ہو جائے گا تو یہ عذاب غیر مسلم بیچاروں پر دنیا میں اللہ نے نازل کر دیا ہے کفر کی وجہ سے گائیڈنس نہیں ہے اور تم اسی عذاب میں اور ہمارا جو دیسی لبرل طبقہ ہے نا پاکستان اور انڈیا میں وہ بھی اسی کو پروموٹ کر رہا ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے خود بھی عذاب دیکھنے نسل روکنے کا جو سب سے پہلا عذاب آتا ہے نا توقل اللہ چھیل لیتے ہیں انسان سے یہ خود بہت بڑا عذاب ہے ہر وقت اپنی جیب پہ نظر چار بچے ہو گئے تو کھلا ہوں گا کہاں سے پانچ ہو گئے تو کیا ہوتا ہے جو انسان اپنی اولاد پر خرش کرتے ہوئے کنجوسی دکھائے تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے تنگ اس کا دل کیا ہو جاتا ہے لوگ مجھے کہتے ہیں اتنے بچے اتنے بچے اصل میں پیسہ بہت ہے میں کہتا ہوں دس بارہ سال پہلے میری زندگی اٹھا کے دیکھو میں بائیک پہ پھٹ پھٹی بائیک پہ گھومتا تھا اس وقت بھی میرے گیارہ وارت کا اسکور تو اس وقت بھی تھا یہ تو بات میں پیسہ آنے کے بعد سپیڈ ہلکی ہوئی ہے اور پیسہ بھی حلال کا ہے تجارت کا پیسہ ہے لوگ سمتے ہیں ہدیوں کا پیسہ لیا ہوئے انہوں نے ہدیے کا بھی حلال کا ہوتا ہے لیکن جائز پیسہ ہے تو اس وقت بھی ہم کچھ تھے شو مازنے کے لیے نہیں کہنا میں یہ بات نہیں تو یہ کیا ہوتا ہے جب نسل روکتا ہے انسان دل کیا ہونے لگتا ہے کیونکہ نسل روکنے کے پیچھے جو جذبہ تھا وہ کیا تھا پیسہ بچانا یہ خود اتنا بڑا عذاب ہے نا یہ ایسا عذاب ہے نا جس کو پیسہ بچانے بچانا بچانا جس کی کھوبری میں گھز گیا نا وہ کھرپتی ہو کے بھی غریب ہے کیونکہ دل کا غینا اس کو حاصل نہیں کنجوس آدمی کو دیکھا ہے نا آپ نے کیسا ہر وقت سڑاوہ ہوتا ہے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان میں دو باطنی بیماریاں ہیں ایک حب جاہ لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کا شوق یہ بھی بہت بری بیماری ہے ایک حب مال پیسہ 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 بچاؤں کسی پیسہ کمانا برا نہیں ہے اس کی حوص جو ہے نا یہ بہت بری چیز ہے تو پیسے کی حوص بھی بڑی بیماری ہے فرماتے تھے کہ مشکل علاج حب جاہ کا ہے بڑا بننے کا شوق ہے نا یہ بیماری کا علاج بہت مشکل ہے لیکن گھٹیا بیماری حب مال ہے نہیں آئی میرا خیال ہے بعد کیونکہ کسی کو بڑا بننے کا شوق ہو تو انسانوں کی نظر میں نا تو انسان کی تو ایک ویلیو ہے نا لیکن دولت کی حوص کسی کے دل میں آگئی نا تو یہ ایسے ہے جیسے مٹی کے کھلونوں سے دل بہلا رہا ہے جبکہ پتا ہے کہ یہ کھلونوں سے میں رخصت ہونے والا ہوں تھوڑے دنوں میں کام مارا پڑھا ہوں گا مجھے لوگ آکے اب بھی بتا رہے ہوتے ہیں صاحب ایک پروجیکٹ آیا ہے بیس سال میں آپ دیکھنا ٹھک 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 نوٹ پندرہ بیس سال میں کہتا ہوں بھئے پندرہ بیس سال دیکھے کس نے آیا یار نہیں پندرہ بیس سال تو کون زندہ ہے مجھے پانچ پانچ سال کے نہیں ہوتے پروجیکٹ ہم سے ابھی کب بتا یار ابھی ایک آتھ سال کا بتا اس سے زیادہ لمبک حساب کتاب نہیں بھائی کیا بتا یار کب زندہ رہے ہیں اور پھر پندرہ بیس سال کے بعد حالت کیا ہوگی کھاں سرے ہوں گے کیا لائف کو انجوائے کرے گا بھائی آدمی پیسہ آگے بھی کیا کرے گا لیکن لوگوں کو دیکھو آپ کو کون پندرہ بیس سال کے پروجیکٹ لیتے ہیں آپ جو پلوڈ خریدتے ہوں اتنے مہنگے مہنگے یہ پندرہ بیس سال کے بعد ہی اس کا آدمی نفع لیتا ہے جو اتنے اتنی بڑی دولت آپ اس میں کھپا دیتے ہو تو یہ یہ کیا ہوتا ہے یہ دل انسان کا تنگ ہو جاتا ہے تو وہ انگریز لڑکی جب مسلمان ہوئی نا تو پروپر مسلمان ہوئی اس کو پتا تھا کہ اسلام عورت کو نسل بڑھانے کا حکم دیتا ہے کیونکہ اسلام دینیں فطرت ہے عورت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کیا ہے نسل بڑھانا یہ فطرت نے اس کے ذمہ لگایا ہے غیر مسلموں نے فطرت سے بغاوت کی عورت کو کہا نہیں تمہارا کام مردوں کے شانہ بشانہ جوب کرنا مرد جیسے کمائے گا تمہیں بھی کمانے کا اتنا ہی حق ہے اوہ بھائی غلط لیبل لگا دیا اس کمبخت نے حق نہیں ہے یہ ذمہ داری بنا کے ڈال دی تمہارے اوپر اسلام نے کہا تھا یہ مرد کی ذمہ داری ہے اسلام نے مرد عورت کو ذمہ داری سے ذمہ داری سے ہٹا دیا عورت کو کہا تمہارا کام کھانا ہے کمانا نہیں ہے انہوں نے کیا کہا تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے کمانے کا جتنا مرد کا حق ہے یہ ایسا ہو گیا جیسے دو جو ہے نا مٹکے رکھے ہوئے تھے پانی کے بھرے ہوئے دو پانی کے مٹکے بھرے ہوئے رکھے ہوئے تھے اب آپ نے ان کو اپنے گھر پہنچانا ہے اسلام کہتا ہے یہ دونوں مٹکے مرد اٹھائے گا اور گھر عورت کبھی یہ مٹکہ اٹھانا اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کا حق ہے اب اے تو نے لیبل چینج کر دیا میرے بھائی اس کے اوپر تم نے بوجھ ڈال دیا تو عورت بے وقوف بن گئی کہ میرا میاں صرف کیوں مٹکہ اٹھا کے گھر میں رکھے گا پانی کا میں بھی گھر سے گھر سے باہر نکلوں گی اور یہ بھاری مٹکہ سر پہ اٹھا کے گھر میں پانی لے کے جاؤں گی نہر سے بھر کے اب علماء نے سمجھایا اسلام نے سمجھایا بھائی تم گھر میں آرام سے بیٹھو گھر کی چار دیواری میں رہو تم تمہارے مرد کی ذمہ داری ہے تمہیں پانی نہر سے لا کے پلائے گا کسی گاؤں دے ہاتھ میں ایک کی مثال دے رہا ہوں میں تو لیکن اس نے جب ٹی وی کھول کے دیکھا میڈیا کھول کے دیکھا اس نے دیکھا ہر جگہ یہی پروپیگنڈا ہو رہا ہے ہر جگہ یہی کہا جا رہا ہے بھائی عورت مرد عورت کو نہیں روک سکتا اب شوہر تو رکے گا نا بھائی تم گھر میں رہو نا یہ میری ذمہ داری ہے عورت نے کیا کہا اب میڈیا سے متاثر ہو گئی اور وہ کیا کہہ رہی ہے یہ کیا تم کون ہوتے ہو مجھے گھر سے باہر نکلنے سے روکنے والے میں کیا تمہاری نوکہ رہوں تو یہ پروپیگنڈا کوپڑی صریف میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا اسلام ان پروپیگنڈا سے متاثر نہیں ہوتا کیونکہ اللہ ہے نا اللہ کو کیا حضر ہوتے کسی سے متاثر ہونے کے اس لئے اللہ نے اللہ نے تمہیں کمانے کی ذمہ داری دی نہیں ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے تمہارے شوہر تمہاری ذمہ داری ہے جو تمہاری فطرت کا تخاظ ہے عورت کو خدا کی قسم اپنی گود میں بچے سے جتنی محبت ہوتی ہے اور جتنا وہ بچہ عورت کی آنکھوں کی تھنڈک ہے دنیا میں کوئی چیز عورت کی آنکھیں اس طرح سے تھنڈی نہیں کر سکتی لیکن پروپیگنڈا کر کر کے نہ کہ بچے پیدا کرنا ایک عذاب ہے ایک مسئیبت ہے تمہیں حمل کی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے بچہ مرد جنگیں بتائیں پھر پتا چلے گا کتنی تکلیف بھائی تکلیف تو ہوتی ہے ہر نعمت کے پیچھے کچھ تکلیف ہے لیکن وہ تکلیف تھوڑی ہے اس کا جو آؤٹپٹ ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ ساری زندگی کا ہے وہ بچہ آنکھوں کی تھنڈک بنے گا تبھی تو حضرت آسیہ نے کہا تھا نا فیرون سے قررہ تو آئین اللی ولک کہ موسیٰ یہ بچہ ہے فیرون سے کہا کہ اس کو قتل مت کرو کیوں یہ ہم اس کو بچہ بنا لیں گے یہ میری بھی آنکھوں کی تھنڈک اور تیری بھی آنکھوں کی تھنڈک حضرت آسیہ کو یہ معلوم تھا کہ بچے بوجھ نہیں ہوتے بلکہ آنکھوں کی تھنڈک ہوتے ہیں غیر مسلموں میں نے دنیا میں مندن بیچ رکھ روگر دیا بچے بوجھ ہیں عورت بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے کیا عورت مرد پیدا کر کے دکھائے نہ ہو بھائی فطرت نے مرد کے ذمہ لگایا نہیں اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے تم فطرت سے کیوں لڑ رہے ہو بیوکوفوں مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا بتا رہا ہوں میں کس قدر کھوپڑی خراب کیے غیر مسلموں نے اور ہمارے دیسی جو مسلمان ہیں جو ان بیوکوفوں کی باتوں میں آ رہے ہیں ہر یونیورسٹی میں ہر کالج میں ہر اسکول میں لڑکی کو یہی سکھائے جا رہا ہے تم نسل پیدا کرنے بچے پیدا کرنے ہی مشین ہو کیا تمہارا بھی کمانا اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کا حق ہے نعرے تبدیل کر کے عورت کا بیڑا غرق